جی ناظرین یہ تو ایک ہو گیا مسرور انورک انورک کے حوالے سے اس حوالے سے اس کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیگر ٹرانزیکشن وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے گلزار احمد بین کا ایک ملازم تھا جس کی وفات سات فروری دو ہزار پندرہ کو ہوئی اور اس کے بیٹے نے جو بیان دیا وہ اگر سکرین پہ عدیل راجہ آپ کو دکھا دیں تو اس میں بھی لکھا ہوئے کہ ان کی وفات کے بعد بھی چالیس لاکھ اٹھتیس ہزار روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے پچیس مارچ کو نکلائے گیا یعنی کہ ان کی وفات سے اور وہ تو ایک غریب ملازم تھا گلزار احمد خان ان کی کمپنی میں اور پھر اس کے حوالے سے اورنگز اے برڈ جس نے پارٹی فنڈ میں پیسے جمع کروائے وہ بھی دس دس لاکھ کے جو چیکس ہیں وہ تمام کے تمام گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اب پھر بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں آیا میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے تو یہ بینکنگ ریکارڈ جو چیک چیک کے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے اچھا پہلے تو مجھے یہ جواب دیں کہ کبھی بھی کوئی سرمایہ دار جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ کبھی غلط جگہ انویسمنٹ کرتا ہے غلط بندے کو پیسے جمع کرواتا ہے پہلے بتائیں جہاں سے اسے واپس کچھ نہ آنا مجھے پتہ نہیں سرمایہ دار میرے دوست نہیں ہے لیکن نہیں کر سکتا نا اکل کی بات ہے کیوں غلط جگہ پیسے یہ گلزار احمد صاحب فوت ہو گئے تھے اب شریف فیملی اصل میں انتظام کر رہی ہے مرنے کے بعد کا تو یہ مرے ہوئے بندوں کو پیسے بیجتے ہیں تاکہ جنت اور دوزک دونوں جگہوں پر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہوئے ہیں مرے ہوئے بندے کو آپ تب ہی پیسے بیجیں گے نا یہ تو اگر ملازم تھا ان کی وفات کے بعد بھی وہاں سے پیسے نکلوائے ہیں وہی میں کہہ رہا ہے مرے ہوئے بندے سے بھی لیندین کرتے ہیں یہ جنت اور دوزک سے بھی لیندین کرتے ہیں بڑی عالی قسم کا ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کے کانٹیکٹس دوزک کے اندر بھی ہیں اس لیے تو ووٹ بھی سارے مرے ہوئے نون لیگ کو ڈالتے ہیں جتنے مردے ہوتے ہیں ان کے سب کے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو پڑتے ہیں پیسے بھی مرے ہوئے کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں یہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں سے نکالتے ہیں تو سارا لین دین دوزک کے ساتھ ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ کفن میں جیبے نہیں ہوتی ان کے ہیں یہ کفن سے پہلے ہی اپنا پیسہ وہاں بھیج لیتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی کون کون سی چیز دکھائیں گے جب آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے وہ کہاں سے خریدے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ ہمارے ایٹی ایم ہیں کتری دوسروں کو ایٹی ایم کا تانہ دیتے ہیں سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ ہمارے ایٹی ایم ہیں کتری انہوں نے ہمارے والد کو یا دادا کو یا پارٹمنٹ دے دیئے تھے اور ایسے ہی دے دیئے تھے مفت میں تو ہر جگہ پر ان کا تعلق ہے ہماری گورنمنٹ کی ایک ناکامی ہے جو مجھے نہیں پتا کیوں شہداد اکبر صاحب کیوں نہیں کر رہے ہمارے دوسرے دوست کیوں نہیں کر رہے ہمیں اپلیکیشن دینی چاہیے ان کی یہ تمام انویسٹیگیشن لائیو ٹیلیویجن پہ آنی چاہیے تاکہ عمام کو پتا چلے کہ یہ جو اندر جواب دیتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں ان سے سوال کیا ہوتا اور واپس جواب بڑی انٹرٹیننگ ہوگا یقین کریں اور اگر نیٹ فلکس پہ ڈال دیں یہ والی جو ریکارڈنگ ہوگی اندر کی تو پاکستان ملینز آف ڈالرز کمالے گا اس سے یقین کیجئے ان کی اپیسوڈز جو ہے نا اس پورے گھرانے کی تو جی آئیٹ کی آپ پلیکیشن دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں تو ویڈیوز ریکارڈ ہوئی تھی میں کل پرائیم میسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا ایٹوانی جنرل صاحب درخواست کر سکتے ہیں میں کل یہ پرائیم میسٹر صاحب سے فارملی درخواست کروں گا کہ جی یہ مربانی کر کے یہ تو ایک ہم حکومت کے طور پر جی آئیٹی میں مریم نواز نواز شریف شہباز شریف حسین نواز حسن عساق دار سب کے ویڈیو بیانات موجود دیں اور وہ ریکارڈ میں جمعے ایٹوانی جنرل اسے پبلک کر سکتے ہیں مرے ہوئے بندے بھی ہیں میں نے تو ابھی بتایا دوزک اور جنت کے ساتھ بھی کنیکشن نکالا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی سکروٹنی ریپورٹ پی ٹی آئی کو کتنا خطرہ ایسا ہے سر دیکھئے پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس نے عام پاکستانی جو باہر رہتا ہے اس سے پیسہ کٹھا کیا میں بھی دیتا رہا ہوں میں بھی ایک اوبرسیز پاکستانی ہوں اب بات یہ ہے کہ انہوں نے رولہ ڈالا ہوا تب ممنوع فنڈنگ ہو گئی ممنوع فنڈنگ ہو گئی وہ تو کچھ نہیں نکلی آج کی ریپورٹ نے بتا دیا نہیں بیچ میں سے جو چوہا نکلایا وہ یہ نکلایا کہ تیتیس کروڑ جو ہے ان کا حساب نہیں دیا اکاؤنٹ ہیں جن کی دبل ٹرانزیکشن گنے تو تحریک انصاف جو ہے وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے لہور کے کسی دیپارٹمنٹر سٹور کے مالک کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے اس سے پارٹی چندے کے نام پہ بتا نہیں لیا اگر لیا ہے تو سامنے لائیں اور یہ جو پارٹی کے اکاؤنٹ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے اکاؤنٹ ہیں تو اس ٹیم حکومت کس کی تھی کیوں نہیں کیے مقدمے ہمارے اوپر یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان کے سارے اکاؤنٹس ہیں نا تو اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ غلط کر رہی تھی تو پنجاب میں رنجیت سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا میں میں ڈیوریشن کے حساب سے کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب اور اوپر نواز شریف صاحب خود براجمان تھے تو یہ جو دوہزار آٹھ سے تیرہ میں ہم نے غلط کام کیا تھا اس کی ہمارے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی ایف آئی اے نے اس کی کاروائی الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کی اس کی منی لانڈرنگ سٹیٹ بینک کے تھو ہمارے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی تو بات یہ سب چوٹو چوٹ چتالی ہے اور کوئی بات نہیں ہے سادہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کچھ بھی اور ثابت کر سکتے ہیں عمران خان کو نہ بددیانت ثابت کر سکتے ہیں نہ کرپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے عمران خان کے اندر کہ ان کو پیسے کی بھوک نہیں ہے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے پاس کی اپنے پاس ناظرین اس کیس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بھی فالو کریں گے لیکن آج کے پروگرام میں اتنے اجازے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر